باہن یا امی اکتف دامن احلز زہری سارتاد درق اللہ البید تنتظر قدومک یا امی کوشش نہیں کرے تو تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ جن کے پاس اچھی گائیڈنس ہو دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بری گائیڈنس ہے جو شیطانی قوتیں ہیں اور تیسرے وہ جن کے پاس سیرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں ان کو ان کا نفس اور بالاخر شیطان مسلط ہو کے دائیں بائیں لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اچھی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف پیغمبروں کا راستہ ہے اور اس گائیڈنس کے لیے اللہ نے آسمان سے پیغمبروں کو بھیجائے دنیا میں سب سے پہلا انسان جو آیا وہ پیغمبر تھا کیوں دیکھو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسانوں کو پیدا کرتے جب انسان گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پیغمبر کو بھیج دیتے کیا خیال ہے بھئی پہلا انسان ہی پیغمبر کیوں یہ سوال سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا پہلا انسان ہی اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا حالانکہ اس وقت تو کوئی امت ہی نہیں ہے بھئی پیغمبر آتے ہیں امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ابھی لوگ ہی نہیں ہیں دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے اور پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو اللہ اسے کیا بنا رہے ہیں نبی بنا رہے ہیں ایسا کیوں ہے اس میں کیا مسلحت ہے اس میں مسلحت یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھی بغیر نبوت کے پیدا ہو جاتا وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا لہذا میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی تو اے اللہ جب میرے پاس گائیڈنس ہی نہیں تھی تو تو مجھے کس بات کی بنیاد پہ جہنم کی آگ میں پھیک رہے اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کا انتظام پہلے کیا اور انسانوں کو بعد میں پیدا کیا ہے آپ جب کسی کو کوئی رخ دیتے ہیں کسی شخص نے جب سفر کرنا ہوتا ہے تو گوگل میں پہلے کھولتا ہے یا سفر شروع کرنے کے بعد کھولتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم سفر شروع کرنے کے بعد کھولتے ہیں وہ اس لیے کھولتے ہیں کہ آپ کو رخ پتا ہوتا ہے کہ جانا کہاں ہیں آپ کہتے ہیں چلو روڈ پہ نکلو پھر کھولیں گے میں لیکن اگر آپ کو سیرے سے یہی نہ پتا ہو کہ جانا لانڈی جانا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ لانڈی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے تو میں پہلے کھولو گے پھر سفر کرو گے یا سفر پہلے شروع کر دو گے میں بعد میں کھولو گے میں پہلے کھولو گے یا کسی سے پہلے پوچھو گے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ پیغمبر کے بغیر یہ دنیا یتیم ہے پیغمبر کے بغیر یہ دنیا سیدھے راستے پر بولو بھائی نہیں چل سکتی اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں اس وقت دنیا میں اگر کوئی خیر ہے گورے اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کی وجہ سے ہے دیکھو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گل ویلے دیتے پھل موسمدہ والی بات کروں یہ مثال سمجھتے ہیں میں اگر کتابوں کے حوالے دوں پیچیدہ بحث ہو جائے گی چند ایک بہترین دلیل میں آپ کو دیتا ہوں انسان اس وقت زیادہ تہذیبی آفتہ سمجھا جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بیجوکیشن ہے تعلیم ہے جتنا پاس کی طرف جائیں تو خود دنیا یہ اطراف کرتی ہے کہ تعلیم سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن عجیب بات ہے گورو نے بھی اس پہ اشکال ظاہر کیا ہے کہ ہم جتنا پاس کی طرف جائیں گے فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا بات آرہی ہے سمجھ میں اور جتنا فیوچر کی طرف جا رہے ہیں یہ سسٹم تباہ ہوتا نظر آرہا ہے اگر پہلے تہذیب کم تھی تو لوگوں کے خاندانی نظام مضبوط کیوں تھے ان کو کس نے گائیڈ کیا نہیں آری بات بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی بھائی ان کے پاس گائیڈنس کہاں سے آئی کہ زنا سے بچو یہ گائیڈنس کس نے دی ان کو نہیں آری بات بھائی پہلے کیا کوئی اقوام متحدہ تھی جس نے پوری دنیا کو ایک میز پہ جمع کر کے ایک لاو بنا کے دے دیا ہو بھائی کچھ بولنا پڑے گا آپ کو نہیں تھی نا کوئی ایسا کوئی ایسا یعنی لوگوں میں لنک تھا واتس ایپ کے ذریعے فیس بک پہ کمپین چلی ہو کہ بھائی لوگ زنا سے بچیں گے اور جب کوئی مرد بالغ ہوگا تو وہ کیا کرے گا باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجے گا اور باقاعدہ میریج سسٹم کو کیا کریں گے ہم معاشرے میں پروموٹ کریں گے نکاح کا رجحان کسی کی گائیڈنس کے بغیر کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے اگر انسان ایک جنگلی مخلوق ہے تو انسان کو جنگلی جانوروں کی طرح رہنا چاہیے جوڑے بنا کے پیرنگ کر کے انسان نہیں رہنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا پاس کی طرف جائیں گے آپ کو زنا کم نظر آئے گا اور فیملی سسٹم ہر قوم میں چائنیز میں جیپنیز میں فلپائن میں ہر قوم میں ان کو یہ گائیڈ کس نے گائیڈ کیا اس سے صاف پتہ حالانکہ کوئی یونیورسٹیہ نہیں تھی ایڈوکیشن بالکل بھی نہیں تھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو پہلا انسان آیا اس نے چونکہ نکاح کر کے زندگی گزاری اسی نے نکاح کو پروموٹ کیا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے پھر پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور قوم کو زنا سے بچنے کی تلقین کرتے رہی ہے پیغمبروں کی گائیڈنس تھی جس کی وجہ سے چچا مامو خالا پھک پینانی ساس سوسر یہ رشتے وجود میں آئے ہیں یہ گائیڈنس جب ختم ہوتی چلی گئی تو دنیا اس وقت عالی میاری تعلیم حاصل کر رہی ہے مگر اتنی بدتہذیب ہو چکی ہے اتنی بدتہذیب کہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو برقرار نہیں رکھ سکی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور وہ انسانوں کو تہذیب کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر انسان محذب اور تہذیبی آفتہ نہیں ہو سکتا موسیقی